عورت کی آواز آواز کا پڑھنا ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس خط عورتیں بھی شریک ہوتی تھی اگر تیہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین صف سے آگے والی ہے اور صف سے بری صف صف سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی اور عورتوں کے لیے صف 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 سے پچھلی والی ہے اور صف سے بری صف سے آگے والی ہے صف سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پوشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لیں آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتون کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف حضور کی اگلیے لیکن مسافر لا اصافر النساء ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیٹھ کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے حضور نے فرمایا انہی لا اصافر النساء میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا اسلام میں پردے کتنے ہوئے پہلا پردہ چار دیواری گھروں میں رہو یہ پہلا پردہ جیسے دیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی یہ فرسٹ دیفنس لائنز سیکنڈ ہے تھرڈ ہے پہلی کو امور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے سیکنڈ سے گزرے تو تک پہلا پردہ چار دیواری اس میں محرم آئے گا اب دیکھئے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی اسی پر ہمارا آر کی ٹیکچر بنا گھر ایسے بنے کے وردانہ علیدہ زنانہ علیدہ چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیدہ بیٹھک باہر سے کھولے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر دھر کے اندر جائیں گے مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے اندر بھی جائیں گے اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے عبدی محرم دوسرا پردہ سطر گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے شہرہ کا کھولے گا باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا یہ سطر عورت پوری کی پوری عورت ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کی عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئیں لب جل سلموں علا عورات النساء ابھی تک ہم نے نفس پڑھایا بھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ یہ ہے غیر محرموں سے اور جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہوئی اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے مار نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیکیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داقل نہ ہو عزم کے بغیر آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قُل لِ ازواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِن مُومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہلِ ایمان کی خواتین سے کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن قصید نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا مو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں ہمارے ہاں برکا کیوں بنا تھا دیکھیں چادر میں عورت لپی ہوگی اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سمحالنے میں اکوپائی ہو جائے گا برکا ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے اور اس کے آگے آپ کے معلومے پچھلے برکوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی لبی سی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھولی ہے دوسری نہیں میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے صرف مذہب نہیں اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے صرف قرآن پر نہیں اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک نظر دیکھ نہیں کیا ضرور ہوتے ہیں وہ تو دیکھا دکھایا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب عاشقار ہوگا تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا تب ہی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لے آپ نے پوچھا ایک صاحبی سے کہ رشتہ کہاں کیا وہاں کیا ہے تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے دیکھ لیا بس ایک نظر دیکھنا ہے اس کی اجازت تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی مسلمان جدید تعلیمی آفتہ دانشوروں کی منافقت وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب بولویوں کی اجاز ہے کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جاڑاج پوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ اجاز کر لیا میں نے دیکھا ہے عرب کی بددو خواتین کو مکہ سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہے ہیں یہ ہاتھ میں لاتھی ہے پورا مکمل پردہ چہرہ چھپا ہوا آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ ہجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص سجا سا اور ہاتھوں میں دستانے پاؤں میں جڑا بے یہ کون سے راج پوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے دیکھ اس کانوں میں پہنچ گیا بندو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں سجا بنا کر آگے چادر ڈٹکا لیتے ہیں سرے چہرے سے مس نہ کریں بس اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب تواف کر آتے ہیں تو ان کے گلد گھیرہ ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس یہ پردہ وہاں کہاں سے آگیا سرسید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ذرا علامہ اقبال میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دارش ور طبقہ مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں فلاں ہوں یہ ہوں وہ ہوں یہ دقیہ دوسری ہے اصل میں تو سرسید احمد خان اور پھر علامہ اقبال علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ انگریز سرکار لارڈ ویلنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی من جملہ دیگر شرائط کے ایک سطح یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکس کو ٹھکرا دیا بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور عامال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کتاہیاں سرزد ہوتی ہیں تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری ہو جائے کہ خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دو موسیقی موسیقی